سنٹ اپت مانس سانت ہاں جن کے گناہوں کے اگان میں بے بردھمان مہان جن بچرے ہمارے ہیں ان چاسمیں گاتھا کی چرچہ تل رہی ہے جس میں اپنے ارس عروب اگنڈ اسپرس اور اسبد ان پانچ بولوں کا عارت سمجھا اور ایک ایک کا عارت چھے چھے پرکار سے کیا اس طرح تیس بول ہو گئے ان کی چرچہ کی ہے اب اس کے بعد میں انردشت سانسطان عبیاتے علنگ گرہن کے اتنا گونسے سمردھ ہے ان مسیشنوں کی چرچہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چودہ تائیس تک جو اپنے کارکم رکھا ہے اس میں ہو جائے گی اور ہم سمجھ سار کو شروع سے ان تک چلا رہے ہیں تو پھر اب اگرہ سبر آئے گا اس میں پچاس گاتھا اس کے آگے کی چیز چلے گی تو یہ جو پرکن آگیا چلے گا ان چاسمیں گاتھا کا اس کو یا تو آپ گھر بیٹھے سن سکتے ہیں انٹرنیٹ پر یا پھر کیسے کے مادہم سے ہی سننا پڑے گا تو ابھی اس کا سماپن میں آج کرنا چاہتا ہوں ان پانچ بولوں کا اور ایک ایک کے چھے بول لگ بس ابھی ایک سے ہیں تو ان میں شروع کے جو دو بول ہیں ایک ہے پودگل درب سے بھن اور پودگل درب کے گوڑوں سے بھن جیب کی بات ہے تو اس میں اس پشت روپ سے جو پر پودگل ہے پودگل درب ہے اس سے بھنتا کی صدی کی ہے اس سے بھید بگیان کرایا گیا ہے اور اس کا سروازک مہت ہے یہی قارن ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ دے جدا آتم جدا یہی تت کو سار اور باقی جو کچھو اور ہے یا ہی کو بستار یہ میں سمجھنا نہیں کہ کسی ہندی کبھی کا دوہا ہے ایک مول میں آچاری کا چھند ہے اور اس کا بالکل پدیانوباد ہے تو میں نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے تو مول کہاں کا ہے کیا ہے اس کو بھی کوٹ کیا ہے اس وقت میرے کوئی دھیان میں نہیں آ رہا ہے اس طوب دیش میں ایسا چھند ہے جو ہمارے بردارتوں کو یاد ہے اس کا بالکل اکثر سا انواد ہے اس میں نمک مرد بھی میرا نہیں ہے کہنے کا آرت سے ہے کہ یہ جو دے جدہ اور آتم جدہ اور دے سے بھیجان ہو گیا تو ہو گیا کام وہی بات پدھگر مانے تھے پدھگر کی بنی ہوئی ہے نا اس لئے ان نے اس پدھگر اور بڑا کر کے پدھگر کہہ دیا لیکن اس میں سب کیونکہ باقی کے جو پانچ درب ہیں آکاس درب کال درب دھرم درب دھرم درب تو ہمارے گے ماتر ہیں جیسے ایک چھتراب کا سمبند پدھگر سے ہے پشتی پتراتک سے جیسے راگاتمک سمبند ہے ایسا سمبند ہے ہمارا آکاس سے دھرم درب درب کال درب سے تھوڑی ہے اس لئے ان کو اپن گے میں ڈالا ہے اور ان سے بھیج بیجان کی بات چوتھے اور پانچ میں بول میں آئے گی پہلے اور دوسرے بول کون ہے کیا ہے میں آپ کہا تھا کہ پدھگر درب سے بھن ہونے سے ایہ آتما رس روپ نہیں ہے پدھگر درب کا جو گون رس ہے اس روپ نہیں ہے اس لئے رس ہے پدھگر درب کا جو روپ اس روپ نہیں ہے اس لئے روپ ہے پدھگر درب کا جو گون سپرس اس روپ نہیں ہے اس لئے سپرس ہے پدھگر درب کا جو گون ایک گند ہے جو سبد اس روپ نہیں ہے اس لئے سبد ہے ابن کو پدگل کی بات آئی ہے دوسرا بول کر پدگل سے ہی درب سے ہی بھن نہیں ہے پدگل درب کے گوڑوں سے بھی بھن ہے دوسرا بول یہ ہے تو دونوں پدگل ہی کے ہوئے پدگل کے درب گوڑوں پریائے سے بھن ہے اسبد میں پریائی کی بات آگئی پدگل درب کے درب گوڑوں پریائے سے اے بھگوان آتما بھن ہے اتنی بات شروع کے دو بولوں میں اسپشٹ کی گئی ہے اب اب تلے اندر میں تو یہاں پر راک کو نہیں پکڑ کے جیسے راک بھی آتا ہے بھاک کرم اسے بول میں کہا نا درب کرم اس کا سوامی نہیں ہے کیونکہ اندریاں پدگل کی بنی ہے اور پدگل درب کا سوامی نہیں ہے یہ آتما اس لیے اس میں ایک اتتو کا نسید کیا تھا پدگل کے ساتھ میں اور اس میں پدگل کے سوامیت تکا نسید کیا کہ جو درب اندریاں سے ہم دیکھنے کا کام کرتے ہیں نا یہ پدگل کی بنی ہوئی ہیں آتا اندار اور بھگوان آتما ان کا سوامی نہیں ہے سوامی نہیں ہے کہ یہ بھگوان آتما کی آگ دیا میں نہیں ہے بھگوان آتما کہے کہ تم آتما کو دیکھو تو بہتا میں نہیں دیکھ سکتی بس مجھ سے دکھوانا ہو تو پدگل کے دیکھنے میں نعمت کو آ سکتی ہوں یہ آتما کے کام نہیں ہوں تو کہنا اس میں آتما کی آگیاں چلی باستہ میں تو پانچ اندریوں کے بسائے کہ ہم لولپی ہیں تو اندریوں کی پورتی بسائے کی پورتی میں وہ جو اندریوں چاہتے ہیں وہ ہی ہم کرتے ہیں وہ ہمارا سوامی ہے لیکن یہاں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا اس کے ساتھ سوامی سمبند ہے ہی نہیں نہ وہ تمہارا ہے نہ تم امدی تو چھوپ سمگان لے کے بھابندری لیا ہے کھالوے نا اس کا چھوپ سمگان کی مختہ ہے تو ایک کہتے ہے چھوپ سمگان روپ بھی تم نہیں ہو یہ چوتھے بول میں کیا آوے لیکن چوتھے بول میں بھابندری کو لیا دربندری اور بھابندری چوتھے بول میں دربندری اور بھابندری اس روپ سے لیا اب پانچمہ اور چھٹمہ بول ہے جو مارمک ہے وہ صرف گیاتا کے سمبند کی دشتی سے ہے کہ تیرہ پر کے ساتھ گیاتا کے سمبند بھی نہیں ہے کیونکہ ایک سمبند کسی بھی پرکار کا جڑ ہے تو بس پھر وہ سب پرکار کے سمبند جوڑ لیتا ہے خیال میں نا ایک انہی ہے ایک چندرمہ ایسے دکھا اب چندرمہ کہتا کوئی لینے دنرمہ نہیں ہے ایسے بلکوڑ علاق ہے لیکن چندرمہ بنا لیا ہے چندرمہ بنا لیا ہے میں نے اسے بھی اپنا سمبند جوڑی سداری لگا لی سمجھے نا میں نے کوئی بھی گے پدار دکھے کمل نی جل حر بسے اور چندہ بسے اکاس اور جا کی جس میں بھابنا سوتا ہی کے پاس پس ہمیں اپنے بھابنا سے چھوڑ لیا تو کمل نی سے چندرمہ کا کوئی لینہ دینا نہیں تھا دونوں کا سمکال ہے ہم کہلنے کے چندرمہ کے بدای سے کمل نی کھلتی ہے کمل کو کھلنے سے چندرمہ کمل نی منے کمل کھلتا ہے سور کے ادھے ہونے پر اور کمل نہیں سمجھے جو لکھا نا چندرمہ کے بدای میں آتوا اس کا دوسرا نام ہے کمد اور کمل کمد جو ہے اسے کہتے ہیں جو چندرمہ کے ادھے ہونے پر کھلتا ہے اور کمل اسے کہتے ہیں جو سور کے ادھے ہونے پر کھلتا ہے اور دونوں کے بیچ میں بجر کی دیوال ہے بجر کی دیوال ہے کیوں بجر میں جو پرمانو ہے وہ کیا ہے پودگل ہی ہے نا تو بلو یہ آکاس کا جو بیچ میں پردیش ہے وہ پودگل کے پرمانو سے تھسا تھس بھرا ہے کے نہیں تو کتنی بڑی دیوال ہو گئی کتنی موٹی ہے وہ دیوال یہاں سے لے کہ چندرمہ تک کی اتنی موٹی دیوال ہے جو کسی سے توڑی نہیں جا سکتی پھر بھی ہم تو جوڑ لیتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں یہ گاہ ایک سمبند تو اس میں گجب کی بات یہ ہے کہ اور میں تو سب طرح کے سمبندوں سے اسوکرتی کی دے تیری ہے ہی نہیں کسی میں نہیں نہیں ایسا نہیں بیسا نہیں اس میں کہتے ہیں کہ پہلا بول پانچ ماں پہلا مہن ہے پانچ ماں بول کہتا ہے کہ اکیلے تمہیں ہی کو تھوڑی جانتے ہیں اکیلے رس کو ہی تھوڑی جانتا ہے آتما وہ تو سب کو جانتا ہے الٹا سب کو جاننا اسطحفت کیا اس طرح کے آدھار پر یہ گے گیایک سمبند بھی نہیں ہے سب کو جانتے ہیں تیرے سے تھوڑی ہے گے گیایک سمبند سکار کر کے ایک کچھ سمبند نہیں ہے کہ صاحب آپ نے اس کو ایسا ایسا سیوگ کیا کہ ہم تو سب کو تیار ہیں وہ ایسا آدمی آپ کے پاس ہوئے تو بولنا بتانا اس کو بھی کریں گے ہم کیا پہنکہ نہیں کہہ دیتے ہیں ہمارے لئے سب کھلا ہے ہمارے ہندی مسلمان کا بھی بھید نہیں ہے ہمارے ہندی مسلمان کا بھی بھید نہیں ہے ہمارے ہندی بتیارتی بھرتیاں کوئی بھی آمھرتی کریں گے کیوں ہے کہ نہیں ہیں ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ہم ان کو کر لیا ان کو کر لیا ان کو کر لیا تو جن جن کو کر لیا ان کا ہمنے پکش کیا ہے یہ ہم نے پکش نہیں کیا ہے یہ بتانے کے لیے ہم تو یہ کہتے ہیں ہمائے پاس تو جو یوگ بدیارتی آیا ہم نے ان سب کو بھرتی کیا ہے پر اس سے بھرتی ان کو کیا تمہارا لڑکا بھرتی نہیں ہوا وہ ایوگ تھا تو نہیں ہوا ایوگ تھا تو ہوا ہم نے کسی یوگ کو چھوڑا نہیں اس طرح سے ہم نے اس پکش بھاپ صدی کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سب کو جانتا ہے اگلے تمہیں کو نہیں جانتا ہے رسائی کو نہیں جانتا ہے رس کو جاننے سے اسے ہم سرس نہیں کہہ سکتی کیونکہ سب کو جانتا ہے تو سرس کیوں کہیں گے سرس کہیں گے سروپ کہیں گے سغند کہیں گے پھر تو بہت جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے کیوں لیکن کیسی بچترستی ہے کہ اپنے بال بچوں پر خرچہ کریں انہیں پڑھائی دکھائی میں خرچہ کریں تو آج تک کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ تُو نے پروپکار کیا ہو تجھے پر نبندہ گا اور نہ وہ جانتا ہے اتنا گومر سار تو وہ بھی جانتا ہے کہ یہ تو میرا بچوں کو کردھا ہوں اس میں کائے کا دھرم کہ وہ مانتا کہ نہیں مانتا لیکن وہ بچہ یا ہمارا بہن کا ہو ہمارے سالے کا ہو تو اس میں تھوڑا دھرم جڑ جاتا ہے گوگرف کے ساتھ ہم کہنے لگتے ہیں کہ میں نے بھانجے کو بھی پڑایا میں نے سالے کے لڑکے بھی پڑایا اس سے جانوں کو یوگ بنا دیا یہ کر دیا اپنے بیٹے کو یوگ بنا دیا کہ کوئی دین نہیں ہنگتا ہے اور اس میں تھوڑا دھرم کیا اور پھر وہ یا دی کیوں پوری اپنی جہن سمات کے بچے کو کرے تو پھر وہ تھوڑا اور مہان ہو جاتا ہے تو اس کے گیت ہم آتما کے گیت گانا چھوڑ کر ان کے گیت گانے لگتے ہیں سایہ صاحب گانے لگتے کہ نہیں رہتے ہیں کتنے مہان ہیں کتنے مہان ہیں اور پھر وہ بڑے گوگرف کے ساتھ کہتا ہے ہم نے کوئی دکھمہ سیتامر کا بھید نہیں کیا ساتھ کو کیا تو وہ اور مہان ہو جاتا ہے اور ہندو مسلمان کا بھید نہیں کرے تو وہ اور مہان ہو جاتا ہے یہ کیا ہے ارے بھائی یہ تیتھنگر پکیتی کیسے بنتی ہے معلوم آتا سولہ کارن بھابناوں سے بنتی ہے اور سولہ کارن بھابناوں پہ میں کبھی پروچن کروں گا جس سال میں یہاں آیا تھا اس سال میں نے کیے تھے ایک مہینے تک لگا تھا اب اس جمعانے میں ایسی دوستہ نہیں تھی کہ وہ کیسے پھٹے سبکت اپلافد ہوتے ہیں لیکن میں یہ دماغ میں سولہ کارن بھابنا پہ کیے تھے پورے تو اس میں صرف دو ہی بھابنا ایسی ہیں کہ تیتھنگر پکیتی کے بندھنے کے لیے انواری ہے باقی چودائے کی چھٹی بھی رہ سکتی ہے کون کونسی دو ایک دو درسن میں سدھی اور ایک بات سل لیں خیال رہی نا دو بھابنا ایسی ہیں اور اُس سولہ کارن کوجین کی جیمالہ میں یہ سب بات دکھی ہے جنہیں ایک ادھان کے لیے میں بتا ہوں آپ کو کہ سیل سدا دڑے جو نر پالے سو اورن کی آپ دہ ٹالے کیا ارث ہے اس کا تمہارا کچھ نہیں ہونے والا ہے اس سے تمہارا بھلا نہیں ہونے والا ہے لکھا ساپ اورن کی آپ دہ ٹالے میں نے پہلے لہا ہوں پوڑا میں لکھا کیا نہیں لکھا سیل سدا دڑے جو نر پالے سو اورن کی آپ دہ ٹالے آپ نے اپنے بھرمچری بھرتکہ پالن کیا تو ساری ماتائیں بہنوں کی آپتی ٹل گئی آپ کی طرف سے کیا سرکشت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی تمہیں اچور یعنی بھرتکہ پالن کیا تو سب کی تجھوڑی سرکشت ہو گئی پہرم کی ٹالی کا نہیں تمہیں اہنسان بھرتکہ پالن کیا تو سب کا جیون سرکشت ہو گیا تمہیں ستیان بھرتکہ پالن کیا تو سب لوگ دھوکہ کھانے سے بچ گئے جھونٹ بھرتکہ تم دھوکہ دیتے ہو نا بچ گئے کہ نہیں بچ گئے اور تم نے پریگریہ سریمت رکھا تو تھوڑا دوسروں کو بھی مل گیا ان کی بھی دو روٹیوں کی بیوستہ ہو گئی سمجھ گئے نا تو اورن کی آپ دہ ٹالہ ہے کہ نہیں ہے کہاں لکھا کہ اس ستی دھنگر پر دی بندے کی کہاں یہ تو ہے نا جانہ بھرتکہ اس سے تو ہے کہ جانہ بھرتکہ کرے من ماہی تاکہ موہ مہاتم ناہی اس کو کہے تو موہ روپی اندکار ختم ہوگا تیس دھنگر پکٹی بنے گی یہ کہاں لکھا بتا اب ایک ایک پہ سوچنا میں سب نہیں سنا ہوں گا انداز لگ جائے نا آپ کو اور وہاں لکھا ہے بتسل انگ سدا جو دھیاویں سو تیر تھنگر اور کیا ہوتا ہے ایسا کہ جب کسی جیب کو سمیتشری دھرماتمہ جیب کو جانی دھرماتمہ جیب کو ایسا بھاو آتا ہے کہ جو بھاو جو تتو مجھے پرابت ہوگا ہے وہ میں سارے جگہ تک کیسے پہنچا دوں ایک بھی آدمی ایسا نہیں رہے جو اس تتو مجھان سے بنچت رہ جائے ایسا بات سل بھاو ایسا نہیں سب کو روٹی ڈال کی پہ بستہ کر دوں کوئی روٹی کپڑا اور مکان سے کمینے رہ جائے ایسے بات سل سے نہیں کیا سکرٹنجی تو تیس انگر پکڑی کا بند ہو جاتا ہے کیوں وہ ایک کے ایک کے ہتھ کی کامنا نہیں کرتا ہے اور اس کو ایک دکت محسوس ہوتی ہے کیا دکت محسوس ہوتی ہے کہ میں کیا کروں اب میں تو ایک ہی بحثہ جانتا ہوں گجراتی میں بول نہیں سکتا میں گجراتیوں کو کیسے سمجھاؤ مراثی میں بول نہیں سکتا مراثی والوں کو کیسے سمجھاؤ کنٹ جانتا نہیں ہوں کنٹ والوں کو کیسے سمجھاؤ اس کے پروبلم اندر میں اس کے اندر میں یہ رہتا ہے تو کہتے تم چنتا مت کرو یہ تیتھن کے پرکتی دو تمہیں بندھی ہے اس کے ادے میں سنجوگ پرابت ہوگا کہ تمہیں ایک بحاثہ میں ایک اچھای بحاثہ میں انک شری بحاثہ میں بولوگے صرف اووووو ایسا بولوگے اور سب لوگ اپنی اپنی بحاثہ میں سمجھ لیں گے بحاثہ کی سمجھ سے سول اٹھارہ مہاں بحاثہ ہیں اور ساتھ سو لگو بحاثہ ہیں بولو کیم ہوں tap اس کو یہ بحاثہ تھا نا کہ میں سب کو کیسے سمجھا دوں اگلے آدمیوں کو ہی نہیں اگلے جینیوں کو تو ہے ہی نہیں تو ان کے سنگوشن میں کتے بلی کو بھی بیٹھنے کی بیوستہ تھی یہ بھی پہنچ گئے دیب بھی پہنچ گئے سب کے کلیان کی بھاپنا تھی نا تو وہ راج جب اپنے بال بچوں تک سیمت ہوتا ہے تو پاپ بھاپ کہلاتا ہے اور جب اس کی سیمت توڑ کے باہر نکلتا ہے تو وہ پنہ کہلانے لگتا ہے اور جو جو سیمت اس کی بڑھتی جاتی ہے تو وہ مہا پنہ کہلانے لگتا ہے لیکن وہ آتما تتو کی مکھتا ہونے تاہیئے اس میں جیسا نے سارے جگت کو میں روپے پیسے کی بیوستہ کر دوں روٹی دال کی بیوستہ کر دوں وہ نہیں کیوں اس لیے آپ نے روٹی دال کی بیوستہ کر دی صبحی کے سب کے کھانے کی میری طرف سے سوامی باپ صلی اللہ صبحی کا سب کے کھانے کیلئے سام کا کیا ہوگا سام کی کر دی تو صبحی کا کیا ہوگا کیوں اور ایک کے جندگی بھر کی کر دی تو دوسرے کا کیا ہوگا تیسرے کا کیا ہوگا سب کی انہم تکالتا ہے بھوزن کی بیوستہ کوئی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا نا تو یہ کمرا بھے دھرم نہیں وہ بات نہیں دی سمجھ گیا لیکن سارے جگت کو ایک ساتھ تتوہ جان کی پرابتی ہو ایسی بھاونا کی ہی کی ہو سکتی ہے اور وہ نشکش بھاو سے کوئی بھی آؤ سنو آتا بھکتہ مبر کا ایک کاب باتا ہے دب دھنی والا بولو کسی کو یاد ہو تو دب دھنر تتربا ہے نا کیا ہے بولو بولو پورا چند اس میں یہ ساب سبدوں میں لکھا ہے کھے دھنر وے دھونتی تے اسسا پروادی کھے مانے آکاس میں ہونے والی ان کی دب دھنی ان کو اس کو بڑھانے والی یہ گھوشنا کرتی ہے کیا گھوشنا کرتی ہے کہے زگت کے جی وہ یہ سارا میرا دروار کھلا ہے جس کو آنا ہو آؤ بنا کسی بھید بھاو کے بنا کوئی ٹکٹ کے بنا کوئی بہستہ کے میری بات سن لو مانو یہ دب دھنی یہ آئے گا وہ دو ہے نا نگاڑے بچتے ہیں نا کیا بولتے اس کو وقت سے کو دندھ بھی کھے دندھ بھی وہ کھے کی جو آکاس میں ہونے والی دندھ بھی مانو سارے جگت کو انمتشکی ہونا ہے کیا مارگ سننے کے لیے آمانترن کی گھوشنا ہے آپ کو دگگی پٹوا دو کہ دگگی پٹوانا کیا ہوتا ہے جاہے رامانترنے گزرات جی کی بھیس آنے ہم تو اس کا بھید کبھی سمجھتے ہی نہیں تھے لیکن دفعہ ہم سے سمان بھائی نے پوچھا بمبائی میں کہ پرنجی ہم آسکتے ہیں آپ کے پروچن میں یہ کیسی بات کر رہے ہو آپ نہیں 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 اس میں لیمٹیڈ لوگوں کے لیے ہے کہ جاہل نمترن ہے کیونکہ جاہل نمترن کیا ہوتا ہے کارڈ بارتے ہیں نا جس کو تو کارڈ ساتھ میں لے کے آئیں اکیلے بھوڈن کے لیے نہیں دادا آج کار بمبائی میں پروچن کے لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ ہال اے سی بک کرتے ہیں سیٹیں لیمٹیڈ ہوتی ہیں اور اگر ہمیں اسی میں تو لوگ آگئے تو کیا ہوگا کیوں اور آج کارڈ میں مینجمنٹ باروں کے دماغ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آپ آہ بتاؤ ہم ہر ہر ایک کرسی پر تمہارا نام لکھ دیں گے تمہاری نام کی کرسی بکھ ہو جائے گی یہاں تو ہمیں کمرہ پر خو جائے تو بھائی بڑی کنگی کے نیمت ہے وہاں تو کرسی بکھ ہو جائتی ہے ہم کو دیکھ دیکھ کے گہ جانے وہاں پہ بھی منگلہ تمہیں تو ہماری کرسی کہاں ہے وہاں لکھانا کرسی کھوڑنی پڑتی ہے خلمیں نا تو میرے کہنے کہاں تب وہ ایسی ببستہ نہیں ہے آؤ اس سے تھی دنگتگی بن جاتی ہے تو بن جاتی ہے چھوٹتی نہیں کہہ میں سمجھیں نا اور اس میں ارموں برس سنسار میں رہنے کی گارانٹی ہو جاتی ہے کیا کہہ رہے آپ تیتھنگا پکٹی بندی ہی دھر تو گارانٹی سورگ میں جائے گا جائے گا کہ نہیں جائے گا اب وہ سول میں تک جائے گا سروار سدھی جائے گا پیتی ساگر تک ہو جائے گا پہلے دوسرے میں بھی گیا تو دو ساگر کو فس جائے گا جائے گا ارے پل بھی ہوگی کیونکہ وہ نیچے بھانے بھازی بنتا جوتش تو ہوتا نہیں سمجھتی جائے گا جائے گا بھگتی بنتی ہے اور منوس ہوگا تو دیب گتی بنے گی اور دیب ہوگا تو منوس گتی بنے گی اب بچھایک سمدھ حسن ہو گیا منوس تھا تو دیب میں تلا گیا دیب آگے پھر منوس ہو گیا پھر دیب ہو گیا پھر منوس ہو گیا اور دو ہزا ساگر کو نکلتے ہیں منوس ہوگا تو لیمٹیڈ ہیں کیوں اس سے زیادہ وہ رہی نہیں سکتا اپنے کہتے اتنے بھگوں میں سمجھ گیا کوئی کہ پندرہ بھم نے تو آٹھ بھم منوسیوں کے ہیں تو آٹھ نکالے گا منوسیوں کے ساتھ نکالے گا دیب گتی میں سرگ میں تو پندرہ بھم ہو گیا اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں کیا بھگ نہیں سمجھنا ہے کہ نہیں ہے کیا ہے کیا آگم پرمان چاہیے ایسے انڈاریٹ آگم پرمان بہت ہوتے ہیں ایسے ایک دفعہ میرے سے کہا تھا ایک آدمی نے دیب لالی میں اپنا رمیش رمیش منگل ہے رمیش منگل مندر کمبل رمیش کمبل کہ صاحب سریمت کو آٹھ سو بھب کا جاتیز میند ہے کتنے کہا میں کہا تُو اربوں برش کا کہہ تو چل سکتا ہے آٹھ آٹھ سو بھب نہیں چل سکتی کہ کیوں کہ ایک مینم ہے جاتیز مینہ کا کہ ایک آسنی کا بھب ہو گیا تو پھر نہیں ہو سکتا سینی کے بھب رہنے تھی جتیز بھائی ہو وہ بیچ کے جو بھب ہے نا وہ سب سینی کے رہنا چاہیے آسنی کیا نہیں ہونا چاہیے تو آٹھ سو بھب سینی کے کیسے ہوں گے بتا تو کیونکہ مانوش میں تو اتنے ہی ہوتے ہیں جی جیانی سمیدشتی تو نڑک دیو ہونے سے جائیں گے ہی نہیں اور دیکھ میں اربوں برش تو ہو سکتے ایک ہی بھب میں کہا مہی پال دیو گٹی میں لیکن بھب آرسو کیسے ہوں گے بتا میرے کو ایسی سمیدشتی دیو سمیدشتی کائم رہا تو ایسے سینی پنچیندری کے آرسو بھب بتا میرے کو کیسے ہوتے ہیں وہ میرے پروتر میں بھی کہہ دی ساترو ہو گیا میرے بیچارا کیا میرے پروتر کوئی کوئی جھگڑا نہیں بھئی ایسی تو بات کہو نا گپے ایسی تو لگاؤ کہ جچے گپے ہی لگانا ہے تو لگاؤ لیکن ایسی تو لگاؤ کہ جچے سمیدشتی دیو گٹی سینی کی بات اپنی چلے دی تو او گے گیا ایک سنبند کہتے ہیں سب کو سب کا تو وہ کہتے ہیں یہی ترگ دیا پانچ میں بول میں کیا ترگ دیا بھی پانچ میں بول میں امر پتہ آرہا تھا کیا تھا آگے بیٹھوں آگے پنگتی میں کیسے تھوڑی آگے میں ہوتا ہے کیا ہے اکیلے رس کو تھوڑی جانتا ہے اکیلے روپ کو تھوڑی جانتا ہے اکیلے گندھ کو تھوڑی جانتا ہے اکیلے سپس کو تھوڑی جانتا ہے اکیلے سپس کو تھوڑی جانتا ہے سوپ کو جانتا ہے اس لیے ارس ہے اروپ ہے اگندھ ہے اسپرس ہے اور اسم ہے سمجھ گیا نا پانچمہ بول یہ ہے اب چھٹمہ کیا ہے پھر وہی جاننے سے سمبندت ہے کیا رہا ہے کہتے ہیں کہ ساری دنیا پہ جاننے روپ پرنمت ہوتا ہے بھگوان آتما سروک بھگوان آتما کی بات ہو سروک کی ہو سکتا ہے جاننے روپ پرنمت ہونے کی سکتی والا ہے کیونکہ ترکالی دھرکو لیں گے تو سکتی والا ہی کہنا پڑے گا ہنٹر پہ سروک پریا جائے گی کیونکہ سمجھنا ہے نا لیکن پر روپ پرنمت جس کو جانتا ہے اس روپ پرنمت نہیں ہوتا کیونکہ جس سے ہم نے دو سبز میٹھے بول لیے اس کے ہو گئے وہ ہمارا ہو گیا کیونکہ مسکرہ کے بول لیے تو اپنا ہو جاتا ہے یہ یہ روشٹیز ہونا ہے کتنی مسکرہ مسکرہ کے بولتی ہیں اپن سے اپنے اس کا کوئی گلہ در سمجھنے تو لینے کی دینے پڑ جائیں گے انہیں تو اس بات کے تنکہ ملتی ہے انہیں تو اس بات کی ٹیننگ دی جاتی ہے کیا کہ جب وہاں دروازے پر کھڑے ہو جانا اور جو وہاں ایسے بہت پہچانکے ہو بولتے ہیں نمسکار کرنا داتے بکتی بھی کہنا نمسکار کرنا رائیب دورہ پڑھانا وہ بولتے ہیں آپ کو ہماری آترہ سخد رہی ہوگی ہم آپ کو آمنتت کرتے ہیں کہ آپ دورہ بھی پڑھا دیئے اور ہمیں سیوا کرنے کا موقع دی دیئے یہ سب اپتہ رکھی ہے نا اتنے کہنے سے کوئی کہنے کے لگ جائے کہ ہم نے تمہیں ایئر ہوشٹیز کے ساتھ ہستے ہوئے بات کرتے دیکھا وہاں کیا کرے وہ مسکر آ کر سوگت کرے تو مسکر آ کر جواب دے میں کہ نہیں دے میں تو اس میں کچھ نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سارے جگت کو جانتا ہے تو جاننے روپ سارے جگت کو جاننے روپ پڑھن میں تو ہونا تو بھکوان آتما کا سبھال ہے کیوں سروگت تو سکتی بھکوان آتما میں ہے نا اس سے سارے جگت کا نہیں ہو جاتا وہ سارا جگت اس کا نہیں ہو جاتا ایسا بھکوان آتما ہے اس لئے وہ رس کو جانتا تو ہے رس کے جاننے روپ تو پڑھن میں تو ہوتا ہے لیکن رس روپ پڑھن میں تو نہیں ہوتا روپ کے جاننے روپ تو پڑھن میں تو ہوتا ہے لیکن روپ روپ پڑھن میں تو نہیں ہوتا گند کے جاننے روپ تو پڑھن میں تو ہوتا ہے لیکن گندھ روپ پرنمت نہیں ہوتا اس پرس کے جاننے روپ تو پرنمت ہوتا ہے اور اس پرس روپ پرنمت نہیں ہوتا سبد کے جاننے روپ تو پرنمت ہوتا ہے بس لیکن سبد کو روپ پرنمت نہیں ہوتا اس لئے وہ آتما عرس ہے عروپ ہے اور گندھ ہے اس پرس ہے پھر صدیات ہو گئے آپ کی تمہیں ہو جانا ہے چاہیے اس میں کیا دم ہے پھر پانچ بول ہیں ایک ایک میں چھے چھے لگنے ہیں بلکہ ایک سے لگنے ہیں جیسے آپ انہیں چھے دن آر دن تس دن کھالی ہے اور پھر بھی یاد نہیں ہوئے تو ہم کیا کریں کیا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے گھٹ جانا چاہیے سپنا میں بھی بکلپات اور نکی ہو جانا چاہیے اب اس کے بعد میں اتھے بولنوں کی سم آپ کے پانچ بول کہ چھے چھے تیس بول سم آپ تھوئے اب آنگے کہتے بھگوان آتما انردشت سنسطان ہے یہ انردشت سنسطان کیا ہوتا ہے دیکھو نردشت مانے ہوتا ہے کہنا اب انگر نردش دیا تو نردشت مانے کہا ہوا کہنا اور انردشت مانے کہنا سمبھب نہیں ہے تو انردشت مانے جس کا کہنا سمبھب نہیں ہو اسے بولتے انردشت اور یہ سنسطان کیا کہ بھگوان آتما کا آکار سنسطان مانے آکار تو بھگوان آتما کا کیا آکار ہے یہ بتاو میں تو کہتے بھگوان آتما کا ایک گھن ہے یہ بھگوان آتما کا ایک گھن ہے کونسا میں دادا کہ ہم تم نہیں کہہ سکتے تو بھگوان آتما کا گھن کیسے ہو گیا یہ تو تمہاری کمزوری ہوئی کیوں کہ بھگوان آتما کا گھن کیسے ہو گیا کہتے بھئی ایسی سکتی اس کے اندر بدومان ہے کہ اس کو کہا نہیں جا سکے اس کے آکار کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا اس کا نام ہے انردشت سنسطان یہ سب سے ہو گیا رکھ لیا اب دیکھئے پوچھو کیسے ساشروں میں تو لکھا ہے کہ نسٹے میں سے اسنخیات لوگ پرمان ہیں اور بیوہار میں سے شریر کے پرمان ہے یہ شریر میں ہے وہ شریر کے آکار کا ہے آگے ہیں جو دونوں کہہ دیا یہاں کہہ نہیں سکتے اور کہہ دیا کیوں سب سے آپ کی ڈار میں درد ہے کہ ہاں ڈار میں درد ہے کتنا ہے کہ پرمانا جی کہہ نہیں سکتا کہہ تو دیا نا کہہ نہیں سب سے کہہ دیا کہ نہیں کیا کیوں میں کہہ نہیں سکتا اس سب سے آپ نے کہا کہ نہیں کہا تو کہا کہ نہیں کہا کیا مانے اسے اسے کہا مانے کہ نہیں کہا مانے اب کتنی تکلیفیں میں ہی جانتا ہوں میں کچھ کہہ نہیں سکتا تو ایسا اکھلنگ دیو نے مزا کو رائی ہے یہ ایسی بات ہے مون برت کو ہم پران پرتپاد یا نب راجبار تک میں لکھا ہے کیا ارث ہے اس کا میرا آج مون برت ہے میں مون برتی ہوں ایسا دوسرے سے کہتے ہوئے کے سمائن مون برتی ہوں ایسا دوسرے سے کہتا ہوا آدمی کیا مون برتی ہے کہ نہیں ہے بھولا ایسا بتا رہا کہ اتنا دکھ ہو رہا ہے میرے کو کہ میں کہہ نہیں سکتا کہہ رہا ہے کہ بھئی تھوڑا کہو کہ تم گھوڑاتے کہوں میں ایک گھنٹہ کے پہلے چھوڑنے ہی والا نہیں ایک گھنٹہ تک بتاؤں گا ہمیں کیسا دکھی ہو اور انجھ میں کہوں گا ہمیں کہہ نہیں سکتا دو سبڑ کہ آپ آپ ڈاڈکر صاحب دو سبڑ بولیں گے اور بھالوں نے آپ ہنڈا پاک کہتے ہیں ایک سبڑ ہوگا اور دوسرا سبڑ کبھی پورا ہوتا ہی نہیں ہے چلتا رہتا ہے تو وہ انجھ دش سمسطان مانے کہہ تو دیا نا کہہ سنگ پردیسی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہہ تو دیا نشے سے اب تمہیں سمجھ میں آ گیا نا کیسا آکار کیا آکار کا مطلب تم سمجھ تو ہی ہو رہا یہ جو پستک آکار بولتے ہیں یہ پستک آکار ہے تو ایسا جو پستک آکار آپ کی سمجھ میں آ گیا ایسا وہ بھی آ گیا ہوگا نا حسنگ پردیسی کہا آتما کا آکار تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نہیں کہاں کیا دیا ہے یہ ہی تو بتا رہے ہیں وہ تو پردیس اسنگ ہیں اس میں لیکن وہ کس آکار میں ہیں تو پہلے جس شریر میں رہے گا وہ شریر میں ہیں سنسائی نہیں مانگا تو نہیں بڑھ گیا کہ موکش والے انتم شریر سے کچھ کام تو آسے شریر سے ہی ناپ تو کیا شریر کے آکار کا ہویا تو وہ تو آکار شریر کا ہے اس کا کہاں آتما کا وہ تو شریر کا آکار ہویا نا اس لئے آپ تم شریر کے بنا بولو تو حسنگ پردیسی اس لئے کہتے اس کا سنسطان ہم کہہ نہیں سکتے ہیں اس لئے وہ آمیر دشت سنسطان والا ہے اور آمیر دشت سنسطان کو چار بولوں سے سمجھایا ہے چار باتیں چار طریقے سے سمجھایا ہے اسی چلچاپن کل کریں گے سوچاپن شامل شیاب ہوگا اس کرتے تو ہم arette